بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو پتا چلتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا شامی کباب اس کے لیے میں نے 250 گرام دال چنہ لی تھی اور اس کو میں نے 3-4 آورز کے لیے سوک کر دیا تھا یارا بیک ہے ون میڈیم سائز انین ہم نے ایڈ کیا ہے اور دو گرین چلیس ایڈ کی ہے ون کیوب جنجر گارلک پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں زیرہ ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون بھی pauder یہ ہے اور ساتھ میں نمک ہسپے زائی کا ایڈ کر دیں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کیا ہے ٹو ففٹی گرام میرے پاس بون لیس چکن تھا اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک گلاس پانی آپ اس میں ایڈ کریں اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ان سب کونٹینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کو ہم ککر لگا دیں گے اور تین سے چار منٹ تک جب سیدھی چلتی رہے گی تو پھر ہم اس کو فلیم کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں تری ٹو فور منٹ کے بعد دال بہت اچھی ٹینڈر ہو گئی ہے پانی بھی خشک ہو گیا ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر رکھ دیا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں ایڈ کیا ہے اور میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور سارے جو کونٹینٹس ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گئے ہیں ہمارے پاس کبابوں کا بڑا اچھا سا مکسچر آ گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو کبابوں کا مکسچر ہے وہ تھوڑا سا دھیلا پڑ گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑے سے بریڈ کرمز ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی بہتر ہو جائے اس کے بعد ہم تھوڑا سا میٹیریل اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے فلیٹ کر کے کباب کی شکل دے لیں گے اس کے ایڈجز کو آپ اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ راؤنڈ کر لیں تاکہ کباب جو ہیں وہ اچھی طرح سے پیار ہو جائیں کبابوں کو ریڈی کرتے وقت ان میں کوئی سرفیس میں کریکس نہیں ہونے چاہیے اور کباب بناتے وقت آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کنسسٹینسی کیسی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہیں تو آپ اس میں بریڈ کرمز ایڈ کر لیں تو سارے کباب ہم نے ریڈی کر لیے ہیں ایک فرائی پین میں ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک بول میں ہم نے ایک ایگ لے لیا ہے اور اس میں پنچ آف سالٹ اور پنچ آف بلک پیپر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد کباب کو ہم اس ایگ مکسچر میں کوٹ کریں گے اور فرائی پین میں ہم فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے فلیم کو آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا تاکہ کباب جو ہیں وہ ایون بھی کک ہو جائیں اور اگرم سے وہ بہت ہائی فلیم کے اوپر برن نہ ہو جائیں جب کباب ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب اپنی شیپ مینٹین کیے ہوئے ہیں یہ ٹوٹ نہیں رہے حالانکہ میں نے ان کے اندر بھی ایگ ایڈ نہیں کیا سو اگر آپ اس طرح سے ٹرائے کریں گے تو آپ کے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار جو شامی کباب ہیں وہ تیار ہو جائیں گے سو اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ کو بھی براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اور پھر ہم کباب کو ہم سیپریٹ پلیٹ میں تیشی رول پر نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اس میں ابزورب ہو جائے تو یہ سارے کباب ہم نے ریڈی کر لیے ہیں یہ ان کی فائنل پیسنٹیشن ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی قوک تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز ہیں ان سے آپ اگاہ ہوتے رہیں آپ اپنی ریسپی کی پکچرز میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ